عید مبارک عید مبارک عید مبارک السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے میرے بچوں کی طرف سے عید بہت 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 مبارک ہو یہاں گلگت بلتستان میں پچھلے ہفتے سے شدید بارش ہوئی تھی اور لکلی آج عید کے دن صبح سے پہلی دفعہ موسم بلکل صاف ہے کلیر ہے اور صبح صویرے عید کے دن گرم دوپ نکلی ہے ابھی ہم کبڑے چینز کر کے گھر کے لون میں آئے ہیں یہ سون میں اپنے پسند سے لیا ہے اور یہ بہت خوبصورت تھے آج یہ تھے اور ہماری قسمت دیکھی ہے ہمارے اوپر بہت خوبصورت دوب نکلی ہے انجم یمنا آلو ریڈی چلو چلو نکلتے ہیں سلام علیکم چاچا ٹھیک ٹھیک یہ بس نہیں چندتے کھٹ جو ٹپٹکا کی کار میں آیا ہے آچھا ٹھیک ماننا خرید چلو کنجا ہا ہو چلو کنجا چلو mundane چلو خوبصورت ابھی کچھ صبح کی ٹائم پر روڈ کے اوپر بڑی ہے بھنکتا سلام علیکم بھانی میں nachcho میں سے نکلتے ہوئے سوچھ رہا تھا راستے میں میں مجرون بھائی ملیں گے ملاقات کر کے نکلیں گے ٹھیک incarnation دن سے جن کو راح ملتی ہے اچھے لوگ ٹھیک ہیں بہت بہت اید مبارک آپ کو بھی بہت اید مبارک شکریہ کپڑا تو بڑا ہے زبردست پہنا ہے کپڑے ہی پہنے چاہیے بہت بہت شکریہ خوش رہے آباد رہے شکریہ ہم ہونزا ویلی سے نگر ویلی کی طرف راستے میں تھے ایک باگ میں اتنے خوبصورت پھول دیکھیں بہت سارے پھول ہیں اسی لئے ہم اسپیشلی رکھے ہیں تھوڑا سا جاتے ہیں پھولوں کے بیچ میں ایک دو کلپس بناتے ہیں پھر واپس نکلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اپنے زبان میں پتہ نہیں اید مبارک اید مبارک مجھے دے دو نوٹ کریں اید مبارک ہم پہنچ گے سمہر یہ سارے پبلک نماز پھڑ کے آ رہی ہے سلام علیکم ٹھیک 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 نماز سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اید مبارک ہم پہنچوں کی وجہ سے یہ دیکھیں برب باری ہوئی ہے اور تقریباً سارے پہاڑ برف سے کور ہیں اور یہ سامنے یہ گنش اور اس طرف یہ ہیدراباد اور یہ سامنے پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھو پہاڑوں کی اوپر بادل اور سات میں یہ گرینری یہ شرافات بھائی کا گھر ہے یہ اتنا خوبصورت گھر یہاں سمیر ویلی میں اکثر لوگوں کے گھر بڑے امیزنگ ہیں بڑا خوبصورت شہندہ گھر بناتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی مائننگ ہے یہ سالانہ ایکو مرین نکالتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کما کے بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں اچھا گھر اچھی گاڑی اچھی لائف اس طرح کا لائف سٹائل یہاں سمیر ویلی میں خصوصاً لوگوں کا پایا جاتا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام فریحہ یہ شرافت بھائی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے تو بڑا زبردست سوٹ پہنا ہے ہاں کہاں سے کھریدا ہے یہ یہ میرے بابا نے کہاں سے دکان سے اسلامباد سے کہاں سے لائے ہیں اسلامباد سے یہ ایک سپیشل روٹی ہے یہاں عید کے دنوں میں بنتی ہے یہ اس کو لوکل زبان میں اس کو ہم شرک کہتے ہیں اور یہ پین کیک ہے لوکل اور یہ ناشتے میں کھائی جاتی ہے نمکین چائے کے ساتھ یہ بھی بڑی سپیشل ڈش بنی ہے یہاں پہ اس کو چاومن کہتے ہیں یہ بڑی فیمس ہے یہاں ساتھ میں یہ بریانی پیلے ٹوٹ گداما چاومن کھانا چووامن کھانا چووول بہت мож Trail چاہمین شرفتہ انگلی یہ تربوس بھی لے لے گا بہت بہت دوسری ہے بہت مزد آئیو ہے انگل آپ نے یہ تربوس اتنا مزے کا رہا کہ میں دل جیت لیا شرفت بھائی کے باسنا آج ایت کے دن ہم نے بڑے مزے کا کھانا کھایا شرفت بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ ہماری طرف سے کوئی صحیح خدمت نہیں ہوئی خدمت تو بہت بڑی کی ہے آپ نے پھر بھی جو آپ نے پکایا کھایا ہم نے خصوصاً آپ کے فروٹ بڑے مزے کے لگے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو جب ہم نکلنے لگے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ شرفت بھائی کے بچوں کو عیدی ہم دے دیں بڑے پیارے بچے ہیں ان کے تو یہ آپ کی عیدی ہے آج کی ٹھیک ہے اس سے آپ نے کچھ چیز کریتی ہے بابی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت چیز کریف چیز ہوا آپ اسلام علیکم اسلام علیکم مبارک میشے آپ ٹک ٹھاک سowanie ٹھک ٹھاک آپ کی اعداد کرتے ہیں حالاں secret تم ج Egرےisa ٹھیک ساعت باقی ماندہ ٹائم یہاں بیسے ہی گزریں گے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہم جائیں گے راکہ پوشی پوائنٹ پہ وہاں کچھ ٹائم گزاریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے چھلت ویلی کیا کمال کا بھی ہوئے راکہ پوشی پیک کا آج صبح سے موسم کلیر ہے اور ایک امیزنگ بھی اس وقت راکہ پوشی پیک دہری ہے انجم اتنا کھا کے آئے ہو پیٹ نہیں بڑا ہے پھر یہ چپ سپس لیتے ہوئے کہاں کھا رہا ہے دیکھیں گائز انجم نے ادر جس گھر ہم گئے تھے وہاں کھایا دبا کے چاول چومن اور پھر ادر آ کے چپس کھاتا ہے یہاں راکہ پوشی پوائنٹ پہ ایک الگ ہی مزہ ہے الگ ہی سکون ہے گرینری آئی ہے اور خصوصاں راکہ پوشی پیک کا جو منظر ہے نا بہت ہی امیزنگ ہے جتنی بار آپ پیک کو دیکھو گے نا اتنا مزید من کرے گا بار بار دیکھنے کو ایک کپ چائے پینے کے بعد ہماری تھکاوٹ ساری ختم ہو گئی اور اب ہم اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے سیدھے اچھالتویلی کی طرف بھارت گائز جب تک بارش تھی یہاں ایک ہفتے کے دوران تو موسم بہت تھنڈا تھا تو آج پہلی دوا موسم کلیر ہے دوب نکلی ہے اور جیسی دوب نکلی ہے یہاں موسم ایک دم سے گرم ہوا ہے اور یہ سارا نتیجہ ہے کلائیمنٹ چینج کا ابھی میں پہنچا ہوں چھالتویلی مجھے ملے ہیں ہمارے دوست بڑے معزز ہمارے ہمسائے اسماعیل بھائی کیا حالید مبارکو میں جب سے چھالتویلی آیا آپ کا سوچ رہا تھا تو پورے چھالتویلی میں یہ ہمارے اسماعیل بھائی جو کی میرے نیبر میں رہتے تھے جب میں چھالت میں تھا تو ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق تھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مجھے راستے میں ملے آپ سے ملاقات ہوئی اور یہ اپنے ڈیوٹی میں اتنے اماندار ہیں کہ دیکھیں عید کے دن بھی یہ ڈیوٹی دے کے آرہے ہیں اسی لیے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے عید کے دن بھی ڈیوٹی پہ چھوٹی نہیں ہوتی نہیں چھوٹی عید کے دن بھی ڈیوٹی ہوتی ہے اچھا یہ جو لڑکے جو بائک پہ اور سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ویسے بڑا اچھا کام ہے آپ کا جو بھی سپیڈ سے لڑکا ہے اس کو پکڑو بائک زبت کرو تاکہ ان کی زندگی بچ سکے اسماعیل بھائی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ 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 تینکیو سو مچ